موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز صدر مملکت عارف علوی کے عہدہ صدارت کی مدت مکمل نئے صدر کے انتخاب تک فرائض سر انجام دیں گے صدر مملکت مولک کے آئینی سربراہ اور تینوں مسلحہ افواج کے کمانڈر انچیف ہیں آڈیو لیگز کمیشن پر حکومتی اعتراض عدیہ پر حملہ ہے سپریم کورٹ نے حکومتی درخواست مسترد کر دی فیصلہ چاری سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہونے کے آئین میں نتائش دیے گئے ہیں آئیم ایف کا نگرہ حکومت سے خراجات میں کمی اور نچکاری کا عمل تیز کرنے کا مطالبہ پیٹرولیم ڈیویجن کی تیل و گیس کے منافع باقش کمٹیوں کو بڑے خساری کا سامنا آئیم ایف کی شرائط سے نگرہ حکومت کا امتحان شروع ہو گیا اغوانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ اغوان دہشتگردوں کے ہاتھ لگ چکا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اغوانستان میں چھوڑا جانے والا اسلحہ عالمی توجہ کا متقاضی ہے اغوان سرزمین سے دہشتگرد حملوں کا معاملہ اغوان حکام کے ساتھ اٹھایا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل صدر مملکت عارف علوی کے عہدہ صدارت کی مدت مکمل ہو گئی عارف علوی نے صدر کے انتخاب تک فرائز کی انجام دہی جاری رکھیں گے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں صدر مملکت عارف علوی کے عہدہ صدارت کی مدت مکمل ہو گئی عارف علوی نے صدر کے انتخاب تک فرائز کی انجام دہی جاری رکھیں گے صدر جمعہ کے آئینی سربراہ اور تینوں مسلحہ فاج کے کمانڈر انچیف ہیں عملی طور پر ریاستی امور پر ایک علامتی اختیار کی علامت ہیں تفصیلات کے مطابق صدر مملکت عارف علوی کے عہدہ صدارت کی مدت آج مکمل ہو گئی عارف علوی نے 9 ستمبر 2018 کو صدارتی منصب سنبھالا تھا عارف علوی نئے صدر کے انتخاب تک فرائز کی انجام دہی جاری رکھیں گے صدر مملکت نے گزشتہ ہفتے نئے صدر کے انتخاب تک فرائز عدہ کرنے پر رضا مندی ظاہر کی تھی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی لاہور کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور آج صدر مملکت عارف علوی معمول کے فرائز انجام دیں گے گزشتہ روز سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی نے بھی ان سے طویل ملاقات کی تھی اس حوالے سے سابق وزیر پواد چودری نے اپنے ٹویٹر پہاں میں لکھا آج عارف علوی نے اپنی صدارت کے پانچ سال مکمل کر لیے مشکل وقت کے باوجود عارف علوی کا مرتبہ بلند رہا عارف علوی نے عہدے کی عزت آوکار کو بحال کیا ڈاکٹر عارف علوی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں نامکمل الیکٹرال کالج کی صورت میں آئین کے مطابق سبق دوش ہونے والا صدر اپنے جانشی کے انتخاب تک خدمات انجام دیتا رہتا ہے خیال رہے پاکستان میں صدر کا انتخاب براہ راز ووٹ کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ پارلیمنٹ کے ایوانے والا اور چاروں صوبائی اسیمنیوں کے عراقین کے ذریعے ہوتا ہے اس وقت صرف ایوانے والا یعنی سینٹ کام کر رہا ہے جبکہ قومی اور چاروں صوبائی اسیمنیاں اپنی اپنی مدد ختم ہونے کے بعد غیر حال ہیں سپریم کورٹ نے مبینہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے تین ججز پر حکومتی اعتراض کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی درخواست بینچ کو حراسہ کرنے کے لیے دائر کی گئی مزید احوال اس سپورٹ میں سپریم کورٹ نے مبینہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے تین ججز پر حکومتی اعتراض کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی درخواست بینچ کو حراسہ کرنے کے لیے دائر کی گئی اعتراض کا مصرد چیف جسٹس کو بینچ سے الگ کرنا تھا یہ درخواست عدلیہ پر حملہ ہے عدالت عظمہ کے جسٹس اجاز الحسن نے مختصر فیصلہ سنا دیا جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے تین ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے متفرق درخواست مسترد کی جاتی ہے سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ وفاقی حکومت کے فیصلوں پر عمل درامت میں عدم تعاون پر تحامل کیا عدالتی فیصلے نام ماننے پر وفاقی حکومت کے خلاف کوئی تعدیبی کاروائی نہیں کی آڈیو لیکس منظر عام پر آنے کے بعد وفاقی حکومت اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے عدالتی فیصلوں اور کاروائی پر دھمکیاں دی گئیں کچھ ججز پر زبانی حملے بھی کیے گئے ججز پر حملے کی ایک مثال پندرہ مائی کو سامنے آئی جب عدالت الیکشن کمیشن کی چار اپریل کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر سمات کر رہی تھی سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ وفاقی حکومت نے متعدد آئینی مقدمات ججز کو الک کرنے کے لئے درخواستیں دائر کی آڈیو لیکس کمیشن میں بھی ایسی ہی مفادات کا ٹکراؤ اور تاثب جیسی بے سروپہ بنیادوں پر درخواست دائر کی آڈیو لیکس کیس کے خلاف اعتراض کی درخواست دائر کرنے کا مقصد چیف جسٹس پاکستان کو بینج سے الک کرنا تھا وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف بیان بازی کی عدالت عزمہ کے فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ وفاقی وزراء نے صوبہ یا سیملیوں میں انتخابات کے خلاف کیس میں عوامی فارمز پر اشتہال انگیز بیانات دیئے وزراء کا اشتہال انگیز بیانات کا مصد وفاقی حکومت کے ایجنڈے کو تقویت دینا تھا سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کے ان مقدمات کو انتہائی تحمل اور سبر سے برداشت کیا دیئے گئے ہیں متفرق درخواس عدلیہ پر حملہ ہے متفرق درخواس مسترد کی جاتی ہے بینچ کے ججز پر اعتراض کے لیے دائر کی گئی متفرق درخواس مضموع مقاصد کے لیے دائر کی گئی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ چار اپریل کو سپریم کورٹ نے پنجاب میں چودہ مائی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا پندرہ مائی کو حکومت کی تحادی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے باہر جارہانہ مظاہرہ کیا جارہانہ مظاہرہ میں چیف جسٹس پاکستان کو سنگین نویت کی دھمکیاں دی گئیں چیف جسٹس پاکستان کو دھمکیاں دینے کا مقصد عدیہ پر دباؤ ٹالنا تھا واضح رہے کہ پی ڈی ایم کی سپکا وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں آڈیو لیگز کمیشن کے بینچ پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے نیا بینچ تشکیل دینے کی صدا کی تھی سپکا وفاقی حکومت نے چیف جسٹس عمر اتبندیار جسٹس اجاز الحسن جسٹس منیب اختر پر مشتمل بینچ پر اعتراض آئیت کیا تھا اور متفارق درخواس آڈیو لیگ کمیشن کے خلاف درخواستوں کے مقدمے میں جمع کرائی تھی عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ریڈ زون علاقے میں احتجاج پر پابندی آئی تھی وفاقی حکومت نے جلسے کے انعقاد کے لیے سہولت پراہم کی حکومتی مشینری مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونی کے لیے سہولت پراہم کی سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی مظاہرے کا مقصد عدیہ پر دباؤ ڈالنا تھا وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عدیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ تھا آئی ایم ایف نے نیگرا حکومت سے سٹینڈ وائر پروگرام کی شرائط پر عمل درامت کا مطالبہ کر دیا جن میں اخراجات میں کمی اداروں کے نچکاری اور دو سو تین سرکاری کمپنیوں کو منسٹریز سے نکال کر وزارت خزانہ کے ماتحد کرنے کے مطالبات شامل ہیں وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا محقف ہے کہ ان کمپنیوں کا انتظام لائن منسٹریز کے پاس ہونا بہتری میں رکاوت ہے پاور سیکٹر میں جن کوس اور ڈس کوس میں ناقص گورننس کے بائیس نقصانات میں اضافہ ہوا پیٹرولیم ڈیویجن کی تیلو گیاز کے منافع بخش کمپنیوں کو بڑے خسارے کا سامنا ہے مزارت خزانہ نے یہ بھی بتایا کہ اسی طرح آئیم ایف روامالی سال پی آئیے سٹیل مل آر ایلن جی پاور پلانٹس اور ڈس کوس کے نشکاری چاہتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق آئیم ایف کی شرائط سے نگرہ حکومت کا امتحان شروع ہو گیا آئیم ایف نے نگرہ حکومت سے اخراجات کم کرنے اور اداروں کی نشکاری کا عمل تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی مہائدے کے تحت دو سو تین سرکاری کمپنیوں کو رمہ مالی سال وزارت خزانہ کے انتظامی کنٹرول میں دینا ہے علاوہ ازی اجلاس میں بتایا گیا کہ ڈس کوس کے انتظامیہ میں نجی شعبے کو شامل کرنے کا قابل عمل منصوبہ پیش کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور نگرہ وزیر طوانائی کی سربراہی میں تشکیل دی گئی کمیٹی میں سیکریٹری نشکاری کمیشن، اسپیشل سیکریٹری خزانہ اور نائپرا کے ممبر شامل ہیں دریہ اصنا کابینہ کی نشکاری کمیٹی کا اجلاس نگرہ وزیر خزانہ شمشاد اختر کی زیر صدارت منقض ہوا اجلاس میں پی آئی اے کی نشکاری اور تنظیم نوکے حوالے سے رکاوٹوں کے حل کے لیے تکنیکی کمیٹی بنانی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وزارت حوابازی کو نشکاری کمیشن کے ساتھ ملکر وازے ٹائم فریم ورک کے ساتھ تفصیلی ایکشن پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی دفتر خارجے کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ پاک اغوان بارڈر پر حالیہ واقع سے متعلق عبوری اغوان حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں دفتر خارجے کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ پاک اغوان بارڈر پر حالیہ واقع سے متعلق عبوری اغوان حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے ممتاز زہرہ بلوج کا مزید کہنا تھا کہ اغوان سرزمین سے دہشتگرد حملوں کا معاملہ اغوان حکام کے ساتھ اٹھایا ہے اغوانستان میں چھوڑا جانے والا اسلحہ اغوان دہشتگرد گروہوں کے ہاتھ لگیا ہے ہم کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھیراتے اغوانستان میں چھوڑا جانے والا اسلحہ عالمی توجہ کا متقاضی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اقتصادی صورتحال پر تفسرہ نہیں کر سکتے پاکستان اور روس کے اہم تعلقات ہیں پاکستان اور روس کے ماہ بین وفوت کا تبادلہ ہو رہا ہے پاکستان اور روس کے ماہ بین توانائی کے حوالے سے تعاون جاری ہے نگرہ وزیر خارجہ کے دورہ برطانیہ کے حوالے سے معاملات کو حتمی شکل دے رہے ہیں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی بارہ سے پندرہ ستمبر کو لندن میں کومن ویلت یوت وزارتی کانفرنس کی صدارت کریں گے اور کومن ویلت کانفرنس میں شریک مختلف ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارتی قیادت اپنے انظرونی سیاسی معاملات کے زیرے اثر ہے بھارتی قیادت بھارتی عوام کو درپیش چیلنجز پر توجہ مرکوز کرے بھارتی قیادت پاکستان پر غیر ضروری بیانات کا سلسلہ ختم کرے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کے لئے پور عظم ہیں انہوں نے کہا کہ پاک اغوان بارڈر پر حالیہ واقعے سے متعلق اوبوری اغوان حکومت کو اپنے تحف کو ذات سے آگاہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے جی ٹوئنٹی ممالک کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانب مبزول کرائی ہے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے جی ٹوئنٹی ممالک کو خط لکھ کر آگاہ کیا ہے خطے میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں آزادی اظہار رائے پر پابندیوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد